اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عمر چیمہ ازاز سید کے ساتھ آج کے ٹاک شاک میں ناظرین آج بارہ اکتوبر ہے بارہ اکتوبر دوزار بائیس اور آپ کو یاد ہوگا کہ بارہ اکتوبر کا دن ہماری سیاسی تاریخ میں بہت اہم دن ہے اور بارہ اکتوبر نائنٹی نائن میں جنر مشرف نے ٹیک اوور کیا تھا اس دن کے حوالے سے کیا کچھ ہوا تھا ہم عزاز سید سے بات کریں گے جب یہ چیزیں ہو رہی تھیں تو عزاز سید ان کو وٹنس کر رہے تھے تو عزاز صاحب کوئی ہمارے ساتھ کوئی شیئر کریں کہ شیمہ صاحب آپ کدھر تھے بارہ اکتوبر جب ہوا تھا شیمہ صاحب میں تو اس ٹائم ہاستل میں سویا ہوا تھا پوری قوم کی طرح آپ بھی سو رہے تھے میں سو رہا تھا اور مجھے کسی نے آگے میرے ایک کوئی رومیٹ نے اٹھایا دو لاور میں ہاں پنجابی نسٹی میں اس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ فوج آگی میں کہے کدھر آگی میں نے سمجھے شاید ہاستل آگی اس نے کہا بھئی ٹیک اوبر کر گی ہے مارشلہ لگ گیا ہے میں نے کہا اچھا با جی با تو میں پھر اٹھا اور اس ٹائم ہم تماشی دیکھ سکتے تھے اور کیا کر سکتے تھے تو آپ کدھر تھے شیمہ صاحب میں نا اپریل نینٹی نینٹی نائن میں میں نے جنرلزم جوائن کیا واہ جی واہ آپ تو میرے سے سینئر ہیں یہ جو لوگ سمجھے تھے کہ آپ جنئر ہیں کوئی بات نہیں تو اپریل نینٹی نینٹی نائن میں جنرلزم جوائن کیا تو اکٹوبر چھے ماہ بعد یہ اکٹوبر نینٹی نائن ہو گیا کارگل کی وجہ سے تنازہ ہوا اس ڈیٹیل میں نہیں جاتے اب آ جاتے ہیں بارہ اکٹوبر کے اوپر سیدھے جو بات ہوئی تو میں شیمہ صاحب نیوز روم میں بیٹھا ہوا تھا تو ہمارے رپورٹرز تھے محبوب بٹ صاحب تھے نیر وعی دراوت تھے تو یہ ٹیلی فون پر گفتگو کر رہے تھے اکرانہ صاحب بھی ہوتے تھے ہمارے تو وہ فون پر گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے اچانک کہا کہ اچھا ہو جا رہی ہے اچھا ہم بھی پہنچ رہے ہیں تو میں ایک جنئر رپورٹر تھا تو میں ان کو تو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا تو میں بھی اپنی طور پر اب اپنے لیول پر ہی شروع ہو گئے میں اپنے لیول پر پی ٹی وی کے دفتر کے سامنے یہاں پر پہنچ گیا اور یہاں پر شیمہ صاحب بڑی دلچسپ صورتیال تھی حیران کن تھی میرے لیے میں نے دیکھا کہ جو فوج کے دستے ہیں وہ پی ٹی وی کے گیٹ کے اوپر موجود ہیں اور وہ دو چار فوجی تھے اس وقت اچھا پھر ہم وہاں پر کھڑے تھے تو اور فوجیوں کے جو دستے ہیں وہ بھی وہاں پر پہنچائے اور جو فوجی ہیں کچھ اندر گئے دروازہ کھول کے اندر گئے اور کچھ واپس آئے اور پتہ نہیں کیا وہاں انہوں نے دروازہ دوبارہ بند کیا اور پھر دروازہ پھلانگ کے اقراس کیا انہوں نے یعنی کہ دروازہ پی ٹی وی کا کھلا تھا تو وہ کچھ اندر چلے گئے پھر دروازہ اندر سے بند ہو گیا یا کیا ہوا تو کچھ فوجی ہیں وہ پھر دوبارہ دروازہ پھلانگ کے اندر گئے اور اس وقت وہاں پر پی ٹی وی کی امارت کے سامنے مجھے اچھی طرح یاد ہے اون بینٹ جانز بی بی سی کے بڑے معروف جنللس تھے وہ موجود تھے ہمارے محبوب بیٹ صاحب اور نیر صاحب یہ بھی موجود تھے پھر یہ سال زافر صاحب کو بھی میں نے دیکھا یہ جنگ کے بڑے معروف رپورٹر ہیں پھر ایک اور صاحب ہیں ان کو بھی میں نے دیکھا تو یہ جو لوگ تھے یہ سارے وہاں پہ میں نے دیکھا تو خیر میں چیزوں کو ابزرب کر رہا تھا اس وقت باہر ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا کہ اندر پی ٹی وی کی امارت کے اندر پرویز رشید بھی ہیں سینیٹر سیفر رحمان جو کہ اچساب بیورو کے سربراہے وہ بھی ہیں اور سیفر رحمان صاحب کے ساتھ وہاں پہ سیفر رحمان صاحب کے ایک بھائی تھے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن تھے غالباً تو وہ بھی وہاں پر اندر ہیں مجیب جی مجیب رحمان جی بالکل ٹھیک ہے تو وہ بھی ہیں تو اندر کارڈن آف ہو گیا اور پھر ہم نے دیکھا کہ تھوڑے دیر بعد جو گاڑیاں ہیں وہ نکلی وہاں سے اور پھر ہم نے دیکھا کہ جو سیکیورٹی ہے وہ لو ڈاؤن ہو گئی ہمیں پتہ لگا اصل کیا ہو رہا تھا کانی سوال یہ ہے نا کہ اصل کانی کیا تھی اور چیما صاحب سنس بارہ اکتوبر نینٹی نائنٹی نائن ایک نیرٹیو پیش کیا گیا کہ ایک حکومت جو اس وقت کی تھی نواز شریف حکومت انہوں نے نواز شریف صاحب نے زمین پہ بیٹھ کے ہوا میں موجود جو تیارہ تھا پرویز مشرف صاحب کا اس کو اغواہ کر لیا کیونکہ پرویز مشرف صاحب شریل لنکا سے اپنا دورہ مکمل کر کے آ رہے تھے تو میں جو نیرٹیو تھا نا یہ ریاست کا جو نیرٹیو تھا ٹی وی دیتا تھا اس وقت خبریں پھر باقی اخبارات تھے اردو کے وہ دیتے تھے میں اس میں بلیو کرتا تھا بڑی امانداری سے بلیو کرتا تھا یہ ایسا ہی ہے تو ہوا یہ اکولیوں بھی بڑی نگلتی تھی جی وہ فلان ویاگرا اور فلان فلان جی جی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے اخبار میں خبر پڑی تھی غالباً سالے زافر صاحب کی تھی یا کس کی تھی مجھے صحیح یاد نہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ شباز شریف صاحب کے کمرے سے کچھ ایسے نواز شریف صاحب نہیں نواز شریف صاحب کا تو کمرہ تھا لیکن اس میں شباز شریف صاحب کا بھی یہاں پہ اندر کمرہ تھا تو وہ کوئی رسالے ملے ہیں جو کہ فوش رسالے ہیں کوئی اس طرح کی چیزیں یہ خبریں اچھا عزاز اس میں تھوڑی سی چیز میں ایڈ کر دوں کہ جو لوگ اس ٹائم پی ایم آفس میں تھے ان میں سے ایک افسر کے ساتھ میری بات ہوئی تو اس نے کہا کہ ہمارے ساتھ فوجی بھی تھے یہ سیولین تھا تو اس نے کہا جی کہ ایک جگہ پہ نا کچھ ڈسپرین کی گولیاں ملی تو وہ ساری وہ انٹری کر رہے تھے کہ کیا کیا میں ملا تو میں نے کہا جی کہ ڈسپرین کی گولیاں انہیں کہ ہم لکھنے لگے ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ڈسپرین نہیں لکھنا انہوں نے کہا کیا لکھنا ہے تو انہوں نے کہا جی نہیں لکھنا ہے ویاگرا ویاگرا کی گولیاں وہ ملی ہیں تو اس نے کہا جی کہ یہ ڈسپرین ہے تو اس نے کہا کہ نہیں آپ نے یہ لکھنا ہے اس نے کہا کہ پھر آپ خود لکھ لو وہ جو ہے وہ بعد میں وہ خبر بھی بنی یہی ہے کہ بعض اوقات رپورٹر کو بھی بڑی دیر بعد پتا چلتا ہے لیکن یہی ہوتا ہے کہ جو ایک افیشل نیریٹیو جو ہے اس میں وہی چیز آئی خیر چیمہ صاحب ہوا یہ اب سوال تو یہ ہے کہ یہ ساری کانی شروع کیسے ہوئی کارگل ہو گیا نواز شریف بارہ اکتوبر کے اوپر آجیں اس شام نواز شریف صاحب جو ہے وہ شجاہ آباد کے جلسے پر تھے شجاہ آباد کے جلسے پر تھے اور پرائم نیسٹر کے خصوصی پلین پر گئے تھے پرائم نیسٹر شجاہ آباد میں جلسہ خطاب کر رہے تھے لیکن پرائم نیسٹر کا جو پلین ہے اس پر ایکٹیوٹی ہو رہی تھی اور وہ چیمہ صاحب ایکٹیوٹی کون کر رہا تھا تین مندے تھے پرائم نیسٹر کے پلین میں ایک تھے پرویز رشید صاحب جو کہ اس چیئرمنٹ پی ٹی بی تھے پی ٹی بی کے سربراہ تھے اور نواز شریف صاحب کے بڑے ٹرسٹڈ تھے دوسرے ان میں صاحب تھے وہ تھے حسین نواز صاحب جو کہ نواز شریف صاحب کے صاحب زادے تھے اور تیسرے جو صاحب تھے وہ نظیر ناجی تھے اور یہ کر کیا رہے تھے چیمہ صاحب یہ کر یہ رہے تھے کہ وہاں پہ پرائم منسٹر کی جو سپیچ ہے ان کو ہٹانے کی وہ اس کا اس کا ڈرافٹ لکھا جا رہا تھا تو یہاں پر یہ ہوا تو مجھے کسی نے بتایا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ نواز شریف صاحب کو وہاں پر کسی نے فون کیا تھا اور اس فون کو سننے کے بعد نواز شریف صاحب نے موبائل ہوتے تھے اس وقت نئے نئے موبائل آئے تھے تو نواز شریف صاحب جو بڑے سنجیدہ ہو گئے تھے اور نواز شریف صاحب نے وہاں سے ہی ادایت کی تھی اسلام آباد میں اپنے پرنسپل سیکٹری کو سعید بیدی صاحب کو کہا تھا کہ آپ مجھے ائرپورٹ پہ ملے میں ادھر سے نکلے لگاؤں اور وہاں پہ ہی انہوں نے ادایت کی تھی شجاب آباد میں ہی کہ سیکٹری ڈیفینس جو جنرل لیفٹنٹ جنرل ڈیٹائیڈ افتخار تھے جو کہ چود نصار علی خان کے بھائی تھے وہ بھی ائرپورٹ پہ مجھے ملے تو شجاب آباد سے میں اڑنے لگاؤں تو یہ شجاب آباد سے جب اڑے اور اسلام آباد ائرپورٹ پہ آئے تو اسلام آباد ائرپورٹ پہ سیکٹری ڈیفینس جو تھے وہ موجود تھے اور سیکٹری ڈیفینس کو نواز شریف صاحب نے کہا کہ آپ میرے ساتھ بیٹھیں اور یہ سپیر کا وقت ہے اور انہوں نے انواز شریف صاحب نے کہا کہ آپ میرے ساتھ بیٹھے اور جو ہی اندر بیٹھے تو انہوں نے جنرل افتخار کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں نے پرویز مشرف کو اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور آپ نہ اگلے بندے کا نوٹفیکشن نکالیں یہ ذرا بتا دیں کہ جنرل افتخار چودری نصار کے بھائی جو کہ اس ٹیم سیکٹری دفاع تھے لیفٹینٹ جنرل ریٹائیڈ اور یہ وہی چودری نصار اور یہ وہی لیفٹینٹ جنرل ریٹائیڈ افتخار ہیں جنہوں نے پرویز مشرف کو بطور آرمی چیف تائینات کروانے میں مرکزی کردار دا کیا تھا مرکزی کردار دا کیا وہ چھوڑ دیجئے ایک ہسٹوریکل فیکٹس آنا بہت ضروری ہیں اس پہ جو افتخار صاحب ہے نا انہوں نے تھوڑا سا ریزسٹ کیا انہوں نے ریزسٹ کیا اگر مگر کی لیکن پرائیم منسٹر نے ان کو کہا یہ بات جو ہے یہ مشرف صاحب نے بھی کہی ہوئی ہے یہ مشرف صاحب نے بھی بتائی ہوئی ہے اپنی کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہے تو خیر جنرل افتخار وہاں سے ادھر چلے گئے ڈیفنس منسٹری چلے گئے اور پرائیم منسٹر جو ہیں وہ وزیراعظم آفس میں آگئے وزیراعظم آفس میں آئے انہوں نے سعید مہدی صاحب کو کہا کہ آپ جو نئی اپائنٹمنٹ کر دیں جنرل زہودین کی جنرل زہودین صاحب کو بھی مینوائل بلا لیا گیا یہاں پہ جنرل زہودین خاجہ کو جو کہ ڈی جی آئی ایس آئی تھی اس وقت کیوں جنرل زہودین صاحب وہاں پر پہنچ گئے پرائیم منسٹر کا جو آرڈر ہے وہ سعید مہدی صاحب نے پہلے سے جو تائیناتی کا آرڈر تھا نا جنرل مشرف کو تائینات کر دیا جنرل جو جانگیر قرامت کی رمول کے بعد یا ان کے ہٹنے کے بعد وہ بھی سعید مہدی صاحب نے ہی ٹائپ کیا تھا تو اسی کا نام انہوں نے چینج کرنا تھا کہ جی ان کو تائینات کیا جا رہا ہے ڈیٹ چینج کرنی تھی نام چینج کرنا تھا وہ پرائیم منسٹر نے سائن کیا اور پرائیم منسٹر نواز شریف خود دیوانے صدر چلے گئے خود اور جا کے جو اس وقت کے جو صدر تھے رفیق طارد صاحب ان سے وہ سائن کروار دیا صدر رفیق طارد صاحب نے سائن کیا اور اس کے اوپر لکھا سین ٹھیک ہے اور وہ سائن ہو گیا اور بعد میں یہ بات بھی یہ کی گئی کہ جی پریزیڈنٹ صاحب نے اپروف تو نہیں کیا تھا سین لکھا تھا ٹھیک ہے تو ایک یہ ہوا خیر پرائیم منسٹر صاحب جب واپس آئے تو پرویز رشید صاحب کی ہدایت پہ جو پی ٹی وی کی جو ٹیم ہے وہ جو ہے وہ یہاں پر آ گئی ہوئی تھی پھر ایک سرمنی کی گئی اس وقت آئیسائی کے اسلام آباد ڈیٹ کے انچارڈ تھے کرنل فہیم ان کا نام تھا وہ آئے تھے تو انہوں نے جو نئے آرمی چیف کے لیے جو بیجز ہیں نا بیجز کا بند بس انہوں نے کیا تھا تو خیر اس میں کوئی ایک آدھ بیج کوئی کم بھی ہو گیا تھا جو کسی اور آفسر وہاں پہ ملٹری سیکرٹری نے اپنا جو بیج ہے وہ لگا کے پورا کیا تھا آرمی چیف کو تو جنرل جاودین خاجہ کی آرمی چیف کی تائناتی کی ویڈیو بنی پی ٹی وی کی فلم بنی اور وہ جب فلم جو ہے وہ پی ٹی وی ہیڈکوارٹر چلی گئی اب پی ٹی وی ہیڈکوارٹر میں شام کی جب خبریں ہوئی نا چیما صاحب تو معمول کا خبرنامہ چل رہا تھا تو اس سے روک کے یہ خبر چلائی گئی کہ وزیراعظم جو ہے انہوں نے آرمی چیف تائنات کر دیا ہے جنرل جاودین خاجہ کو جو کہ ڈی جی آئی سائی تھی اور پرویز مشرف صاحب کو برطرف کر لی ان کے عوضے سے برطرف کر لی ہے اب ٹیکنیکلی یہ بال سنیے کہ جو پرویز مشرف صاحب ہیں وہ شری لنکا میں ہیں شری لنکا میں پرویز مشرف صاحب ہیں اور شری لنکا سے واپس آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور ادھر جو آرمی ہے پنڈی میں وہ تیار بیٹھی ہوئی ہے کیوں تیار بیٹھی ہوئی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تیار اس لیے بیٹھی ہوئی ہے جو بعد میں پتا لگا مرہوم جنرل شاید عزیز صاحب نے بتایا ہے میں نے ان کو انٹرویو بھی کیا تھا انہوں نے اپنی کتاب میں بھی کیا ہے یہ خاموشی کب تک اور یہ جنرل صاحب کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ جس میں جو معلومات ہیں ان کے دو آسپیکٹ ہیں کتاب کے ایک مذہبی آسپیکٹ ہے ایک ہے معلوماتی آسپیکٹ معلوماتی آسپیکٹ کمال کا ہے بہت اچھا خدا ان کو اگری کے رحمت کرے تو مشرف صاحب نے جانے سے پہلے آرمی آس میں ایک میٹنگ کی تھی یہ تھوڑا سا وزاد کر دیں کہ جنرل شاہد اس ٹیم ڈی جی ملٹری آپریشنز تھے جنرل شاہد ازیز صاحب نے بتایا کہ آرمی آس میں مشرف صاحب نے ایک میٹنگ کی تھی جس میں پانچ افراد تھے پانچ افراد کون تھے اس وقت کے کور کمانڈر راولپنڈی جنرل محمود احمد اس میٹنگ میں موجود تھے اس وقت کے چیف آف جنرل سٹاف جنرل عزیز وہ اس میٹنگ میں موجود تھے اس وقت کے ڈی جی ایم آئی جنرل احسان یہ وہی جنرل احسان ہے جو کہ بعد میں چیف آف چیئرمنٹ جنرل چیف آف سٹاف کمیٹی رہے آج کل رٹائے رہے ہیں اسلامباد میں ہی رہتے ہیں وہ اس وقت ڈی جی ایم آئی تھی میجر جنرل تھے یہ تین بندے یہ تھے چوتھے تھے ڈی جی ملٹری آپریشنز خود جنرل عزیز اور پانچویں تھے جنرل پرویز مشرف تو شری لنکا جانے سے پہلے مشرف صاحب نے یہ میٹنگ کی اور اس میٹنگ میں پتہ ہے کیا ہے چیما صاحب انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ میں شری لنکا جا رہا ہوں اور میرے پیچھے سے اگر حکومت نے کوئی شرارت کی تو آپ میں سے ہر کسی کو اس بات کا اختیار ہوگا کہ وہ ملک میں مارشلان حافظ کر دے ٹھیک ہے یہ تیار ہو چکے تھے ٹھیک ہے اب صورتحال یہ ہوئی کہ وہی ہوا جب ٹی وی پہ خبر چلی تو اس وقت جو ٹرپل ون برگیڈ کے جو کمانڈر تھے جن کے ذمہ ہوتی ہے سیکیورٹی کس کس کی وزیراعظم آؤوس کی صدر آؤوس کی اہم جو امارتے ہیں یہ فوج کی ٹرپل ون برگیڈ اس کی سیکیورٹی دیکھتی ہے اس سے پہلے یہ پولیس کی پاس سیکیورٹی ہوتی تھی اچھا یعنی کہ جو تھے نا بھٹو صاحب کے دور تک زلفقالی بھٹو کے دور تک جب وہ پرائم نیسٹر رہے تھے تو یہ پولیس کے پاس ہوتی تھی پھر جو لاکھ آگئے تو پھر یہ فوج کے پاس آگئی پھر ٹرپل ون برگیڈ کے پاس آگئی تو انہوں نے پہلے سے ایک انٹیلیجنس والوں نے پہلے سے ایک تیاری کی ہوئی تھی ٹھیک ہے اب سلاو دین جو ستی تھے جو ٹرپل ون برگیڈ کے کمانڈر تھے یہ برگیڈیر تھے یہ اس دن ان کی سلاو دین ستی صاحب کی سالگرہ تھی آچھا بارہ اکتوبر نینٹی نائن یہ ان کی سالگرہ ہے اور غالبا یہ پیدائش بھی مجھے یاد نہیں شاید سکسٹی تھری کے ہیں یا اس طرح کی ان کی پیدائش سکسٹی تھری ہے اس طرح کے پیدائش ہیں یہ سیمٹی تھری ہے اس سکسٹی تھری تو ہوا یہ کہ جب یہ انہوں نے گھر پہ کوئی فنکشن تھا ان کا تو ان کا بیٹا ہے تو وہ بھاگتا ہوا آیا کہ آرمی چیف تبدیل ہو گیا تو انہوں نے سنا کہ آرمی چیف تبدیل ہو گیا یہ بھاگے گئے ٹی وی پہ دیکھا تو آرمی چیف تبدیل ہو نہیں خبر تھی تو انہیں پتا تھا کرنا کیا ہے انہوں نے فوری طور پہ جو ٹرپل ون برگیڈ جو آتی ہے وہ کور کمانڈر کے نیچے آتی ہے کور کمانڈر پنڈی کون تھے جنرل محمود جنرل محمود کو فون لگایا تو پتا لگا ان کی جو ایلیہ تھی وہ ان سے پتا لگا کہ وہ تو ٹینس کھیل رہے ہیں اور جنرل عزیز بھی شاید ٹینس کھیل رہے تھے تو انہوں نے ٹینس کی جگہ پہ فون کیا ٹینس والے جو کوٹ ہے ٹوپی رکھ سائیڈ پہ یہ ہے نا ان کا ٹینس کا غالبہ تو وہاں پہ فون کیا تو انہوں نے کہا بہت ارجنٹ ہے ان کو فوری طور پہ انہوں نے کہا وہ جنرل ہیں انہوں نے کہا بتاؤ جنرل ہیں جو بھی ہیں بتائیں فوری طور پہ ہیں جنرل محمود آئے ان کا فون سننے اور انہوں نے انہیں فون پہ بتایا کہ جی اس طرح ہو گیا اور ظاہر ہے جنرل محمود نے ان کو بتایا ہوا ہوگا کہ اس طرح اگر کوئی بات ہو تو آپ نے فوری ایکشن لینا ہے ٹھیک ہے اب اس وقت جو ٹینس کھیلتے ہوئے جو جنرل ہے نا وہ چیما صاحب جی اچ کیو باگے اور انہوں نے ادایت کر دی ان کو سلاؤدین ستی صاحب کو کہ جاؤ اور تم جا کے قبضہ کر لو یعنی کہ پرائم نیسٹر ہاؤس کو بھی قبضے میں لے لو پی ٹی وی کو بھی قبضے میں لے اور جا کے یہ خبر رکھواؤ پی ٹی وی پہ یہ خبر دوبارہ نہیں چلنی چاہیے پھر وہاں سے ایک دستہ آیا پی ٹی وی میں اس کو پی ٹی وہ میجر شہزاد نام تھے غالباً مجھے نام بول رہا ہے ان کو پی ٹی وی میں روک لیا گیا اور ان کو جو پرائم نیسٹر کی ملٹری شہکری تھے جعوید اقبال وہ آگئے ان کو بھی پتہ لگا کہ کوئی میجر آیا تو انہوں نے اس کو رائدم کہا یہ برگیڈیر تھے جعوید اقبال تو ان کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور کمرے کش میں بند کیا جہاں پر ٹیلی فون لگے ہوئے تھے انہوں نے اندر سے فون کر کے باقی پیچھے بتایا اور انہوں نے کہا آجو ٹھیک ہے خیر پیچھے سے فوج آگئی جو جنرل عزیز تھے وہ چیف آف جنرل سٹاف تھے انہوں نے سب کو فوج کو الٹ کر دیا اور کہا کہ جی کو ہو گیا آپ ایکٹیو ہو جائیں پھر سارے صوبوں میں پنجاب میں الگ آہ کاروائی ہو گئی آہ سندھ جو ہے سب سے امپارٹنٹ تھا آہ اب سندھ میں اور جانے سے پہلے چیگمہ صاحب میں آپ کو بتاؤں تو پرائم نیسٹر آہوس میں کیا ہو رہا تھا اچھا یہ بڑائیں پرائم نیسٹر آہوس میں آہ نواز شریف صاحب موجود تھے زیادین صاحب جو تھے زیادین خاجہ صاحب وہ وہاں پر بیٹھ کے ٹیلی فون کر رہے تھے کہ میں آپ کو کور کمانڈر بناؤں گا آپ فلان جگہ کور کمانڈر اور مختلف جو جرنیل ہیں جن کو پتا لگ رہا تھا وہ مبارک بادے دینے بھی آ رہے تھے کہ پی ایم آہ وہ انسٹیٹ کے ہوتا یہ ہونا ویسے یہی چاہیئے تھا کہ وہ جی ایچ کیو جاتے اور اپنی کمانڈر لیتے تو وہ وہ ادھر ہی بیٹھے ہوئے تھے اور غالباً جنرل اکرم بھی اور ایک دو اور جنرل بھی ان کو مبارک باد دینے یہاں پر آگئے کہ انہوں نے بلا لیا انہیں فون کر کے تم آ جاؤ تو آگے صورتی آلیہ ہوئی کہ ٹرپل ون برگیڈ چونکہ آلڑی پی ایم آہوس پہ تائنات ہوتی ہے تو جب ان کو آڈرہ آیا ہے نا کہ ایکٹیو ہو جاؤ تو وہ ایکٹیو ہو گئے اچھا انہوں نے جو مومنٹ ہے اس کو کنٹرول کر لیا ٹھیک ہے اور مومنٹ جب کنٹرول چیما صاحب ہو گئی تو وہاں پر پتہ لگا کہ یہ تو معاملات خراب ہو گئے آہ چونکہ پی ٹی وی پہ جب خبر چلی تھی اور اس کے بعد وہاں پر ایک دستہ آیا تھا فوج کا تو اس کی اطلاع بھی پرائم نیسٹر آفیس میں پہنچی تھی صحیح ہے تو وہ برگیڈیو جعوید اقبال جو کہ ملٹری سیکٹری تھے پرائم نیسٹر کے وہ وہاں پر گئے اور انہوں نے وہاں پر سمجھایا لیکن اس وقت تک کام خراب ہو چکا تھا فوج جو ہے ایکٹیو ہو گئی تھی فوج آ چکی تھی اور پرائم نیسٹر جو ہیں وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے جو نواز شریف صاحب ہے اور جو ہے فوج وہ آگئی فوج آگئی تو نواز شریف صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو نواز شریف صاحب اپنی پہلے وہ یو اے ای کے جو فرما روائیں شیخ زیاد انہیان ان سے بھی زیاد بن انہیان غالبا ان سے ان کی بات ہوئی پھر بعد میں ان کی اعلیہ سے بات ہو رہی تھی پتہ ان کی اعلیہ مرحال میں لاہور میں تھی تو وہ انہوں نے اپنی اعلیہ کو بتایا کہ بس یہ آگئے ہیں پھر بعد میں بات ہوتی تو جب یہ باتیں ہو رہی تھی تو اس دران جنرل محمود آگئے وہاں پہ پی ایم آوس میں اور بڑے غصے میں آئے اور انہوں نے آگئے غصے میں سلوٹ بھی کیا ٹھیک ہے سلوٹ بھی کیا اور ساتھ ان کے جنرل علی محمد جان اور اگزی جو بعد میں خیبر پختون خواہ کے گورنر بھی گورنر رہے ہیں وہ بھی آئے انہوں نے سلوٹ کیا تھا جنرل محمود نے کہا کہ سر آپ نے بڑا غلط کیا یہ آپ کو نہیں کرنا سر یہ آرڈر واپس لیں تو جو نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے کہا آور مائی ڈیڈ باڈی یہ ایک تاریخی حقیقت ہے یہ سارے کریکٹرز یہ زندہ ہیں میں نے اس کمرے میں جو میجر کھڑے تھے ان کا بھی انٹرویو کیا ہوا ہے اور بڑی مہربانی انہوں نے وہ آج کل اتفاق سے اسلامباد میں ہی ہوتے ہیں کسی جگہ کام کرتے ہیں یہ بہت سارے آئی وٹنس اکاؤنٹ ہے انہوں نے نواز شریف صاحب نے کہا کہ آور مائی ڈیڈ باڈی انہوں نے کہا میں نے جو فیصلہ کر دی ہے وہ کر دی ہے انہوں نے کہا آپ کو سیریس کونسیکوینس اس پہ بھگتنے پڑیں گے تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ آپ کریں جو کرتے ہیں آپ کریں میں نے جو کرنا تھا میں نے کر دیا اب آپ کریں اب آپ کریں پھر انہوں نے نواز شریف صاحب کو گرفتار کر لیا پہلے تو نواز شریف صاحب کو پی ایم آوس کے اندر ہی ایک کمرہ ہوتا ہے جو کہ گلاس روم کہتے ہیں اس کو اس کے اندر اکیلے میں بٹھا دیا اور اس کو رنگ روا دیا تاکہ وہ باہر سے اندر کوئی نہ دیکھ سکے کہ یہاں پہ اچھا اس سے پہلے بھی ایک سوٹا سا واقعہ ہوا جب باہر ایکٹیوٹی ہوئی نا چیمہ صاحب یہ فوج شوج آنے کی تو فوج کے نیا دستہ ایک جو ہے وہ بھی آ گیا ادھر پی ایم آوس میں بھی آ گیا تو زیاؤدین خجہ وہاں پر باہر گئے انہوں نے کہا لڑائی نہیں کرنی کوئی جگڑا شگڑا نہیں کرنا وہ جگڑا بھی رکا اچھا اندر جو سبلین افسر سے نا چیمہ صاحب وہ وہ بڑی مخمسے کا شکار تھے کہ آپ کیا کریں تو ایک شائریں بڑے مشہور وہ موجود تھے وزیراعظم ہاؤس میں انہوں نے نواز شریف صاحب کو مشورہ دیا کہ وہ پی آر کے شعبے سے وابستہ تھے شعب بن عزیز یہ ان سے منصوب ہے تو انہوں نے مشورہ دیا کہ پرائن مرسل صاحب جب حضرت امام صاحب کے اوپر بھی جب برا وقت آیا نا تو آپ نے کیا کیا تھا کہ لائٹے بند کر دی تھی آپ بھی اجازت دے دیں جو جانا چاہتا ہے جو آپ کو ابھی اس وقت چھوڑ دیں تاکہ ہم نکلیں تو نوازدیب صاحب نے کہا ہاں ہاں بالکل جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے روشنی میں چلا جائے اور جب پھر شعب بن عزیز صاحب چلے گئے تھے زہر ہے انہوں نے کہا کہ جان کی مان پاؤں تو میں چلا جاؤں تو شعب بن عزیز صاحب کے بارے میں اطلاع ہی ہے کہ وہ چلے گئے تو البتہ ان کے ساتھ انفارمیشن کے ایک آفسر تھے شاہر لوگ شاہر لوگ شاعری کر سکتے نا دیکھیں وہ صحبتے بردائج دوسروں کو پرووک کر دیں ٹھیک ہے اب علامہ اکمال بھی تو دیکھیں نا انہوں نے شاعری کیا نا انہوں نے کوئی اس طرح کی تو ٹھیک اینی ہو تو ہوا یہ چیما صاحب کہ یہ اس طرح کی مزائیہ واقعات بھی وہاں پر رہے ہیں لیکن بہت سا جو سٹاف تھا پرائم نسٹر کے جو پریس سیکرٹری تھے وہ وہاں پر موجود رہے وہ بلکہ آپ کے وہ ہے جٹ برادری ہے آپ کی وہ رائے رائے صاحب جی جی رائے صاحب میں ابھی ایک دم سلپ کر گیا ان کا ٹھیک ہے تو رائے صاحب جو ہیں وہ وہاں پر رہے رائے ریاز رائے ریاز ابھی انہوں نے رائے ریاز صاحب نے بڑی اچھی کتاب بھی لکھی ہے اور آپ کو بیجی ہے مجھے بیجی ہے آپ نے ابھی اس پر بات نہیں رائے ریاز صاحب کی کتاب سچی بات یہ کہ میں پڑھ نہیں پایا میں اس ریویو لکھنا چاہتا تھا کیونکہ میں یہ واقعہ بھی پڑھنا چاہتا تھا کہ لکھا ہے یا نہیں لکھا تو میں نہیں وہ پڑھ پایا تو ریاہ صاحب بھی وہاں پر تھے اور لوگ بھی موجود تھے تو وہ وہاں پر رہ گئے اچھا جو سعید مہدی صاحب ہے وہ وہاں پر موجود تھے جو ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے اچھا اب یہ ہوا یہ کہ بعد میں رات گئے نواز شریف صاحب کو پنڈی کے ملٹری جو میس ہے وہاں پر لے کے گئے پھر بعد میں آپ کو پتہ یہ ہے کہ بعد میں ان کو اٹک جیل لے گئے پھر لانڈی جیل بھی رکھا پھر اٹک جیل میں ٹرائل ہوا وہ لمبی کا نہیں ہے بارہ اکتوبر کے دن کے اوپر آتے اب چلتے ہیں چیما صاحب لاہور اور پھر کراچی جہاں پر اصل کام تھا لاہور اس لیے جانا ضروری ہے کہ پنجاب ہے نا ضروری تو پنجاب میں نا اس وقت چیما صاحب خالد مقبول کور کمانڈر تھے خالد مقبول صاحب کسی کام سے اس دن گجرانوالا آئے ہوئے تھے تو ان کے نیچے تھے تارک مجید صاحب تارک مجید صاحب نے ٹیک آور کیا لاہور کا سی ایم آوس گورنر آوس اور یہ سارا وہ تارک مجید صاحب فوت ہو گئے تارک مجید صاحب والا جو چیئرمنٹ جائنٹ چیف آف سٹاوک جی 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 اچھا اب لاہور چلتے ہیں کراچی چلتے ہیں سندھ میں اصل کام ادھر ہونا تھا کیونکہ مشرف صاحب کا جو تیارہ ہے وہاں پہ لینڈ کرنا تھا شاید ٹینکی فل کرالو تو آپ نے پورا پاکستان پھرنا ہے جی جی نہیں بس زیادہ ہم نہیں وہ کریں گے بار اکتوبر کو کیا ہوا تھا ہم تو وہ بات کریں سیما صاحب ہوا یہ کہ جب پرویز مشرف صاحب کا تیارہ آیا پاکستان کی فضاء کے اندر تو اس وقت چیئرمن جو پی آئی اے تھے نا وہ شاید خاکانو باسی تھے ٹھیک ہے یہ جب بعد میں پرائیم نسٹر بھی رہے تو چیئرمن پی آئی اے کی ہدایت پہ ڈی جی شویل ایوییشن نے ان لوگوں نے اس تیارے کو ہدایت کی تھی چاند تک مجھے یاد ہے کہ نواب شاہ یا سکھر ائرپورٹ پہ آپ اتر جائیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ ایک ٹائم کا کشن لینا چاہتے تھے جنرل زیعودین بھی غالبا کہ اتنا ٹائم ہو کہ یہ کمانڈ اپنی پوری لے لے ٹھیک ہے تو جو تیارہ جب ان کو کہا گیا نا پرویز مشرف صاحب کو تیارے میں یہ ایک عام فلائٹ تھی غالبا پی آئی اے کی فلائٹ تھی اس کے اوپر تو مشرف صاحب اندر نہ تھٹکے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ جاز کیوں ہوں تبدیل کیا جائے تو وہ مشرف صاحب اب آ رہے تھے تو ان کے ساتھ ایک سکول کے بچے بھی تھے وہ بھی باہر سے آ رہے تھے کچھ اور مسافر بھی تھے تو مشرف صاحب اکیلے تھے ان کے ساتھ صرف ایک فوجی افسر تھا سیما صاحب اندازہ کریں وہ فوجی افسر کون تھا اور آپ اسے جانتے بھی ہیں وہ اس وقت کی ملٹری سیکٹری تھے برگیڈیر ندیم تاج اور برگیڈیر ندیم تاج کون تھے جو بعد میں ڈی جی ایم آئی بنے اور بعد میں ڈی جی آئی سائی بھی بنے بینزیر بٹو کا جب مرڈر ہوئے ہے تو اس ٹائم وہ بینزیر کو کنونس کرتے رہے کہ ادھر نہ جائیں وہ اس رات کرتے رہے ندیم تاج صاحب دو ندیم ہیں ایک ندیم اجاز ہے ان کا نام بڑی کانٹروورسی میں لیا جاتا رہا ہے بہت کانٹروورسی میں لیا جاتا رہا ہے ایک ندیم تاج ہے تو ان کے والے سے کوئی اتنی کانٹروورسی سامنے ندیم کافی ہیں آج کل میں ندیم انجم ہیں آج بھی ندیم انجم ہے ندیم کے فرم ندیم ہے اچھا ہوا چیما صاحب یہ کہ برگیڈیر ندیم تاج اور جنرل مشرف وہاں پر جاز میں موجود تھے دو فوجی اب ان کو پتہ لگتا ہے کہ جی تیارے کو تو یہ مشرف صاحب بھی کہتے ہیں کہ ادھر آئے تیارے میں اور کوکپٹ میں انہوں نے بات کی کیا مسئلہ کیا ہے تو انہیں بتایا گیا کہ جی ملٹری سیکٹری نے پہلے آرمی چیف کو بتایا پھر آرمی چیف بھی غالب انہوں نے اتر گیا تو انہوں نے کہا جی نہیں میں نے ادھر اترنا ہے اچھا ٹھیک ہے تو انہیں جو ائرپورٹ پہ بتا چلا کہ انہوں نے کہا یار یہاں پر تو جو ہے نا وہ فوج نے قبضہ کر لیا ٹھیک ہے فوج نے قبضہ کر لیا تو اب مشرف صاحب پریشان ہو گئے کہ کہیں فوج نے جو قبضہ کر لیا یہ نہ ہو کہ میں نیچے اتروں گرفتار ہو جاؤں ٹھیک ہے تو اب مشرف صاحب جو ہے نا وہ جاز کو لے کے اوپر ہور کرنے لگ پڑے کہ میں نے نیچے اترنا ہے یا نہیں اترنا یہ اس بات کی بھی پاسبلیٹی تھی کہیں وہ اور لے جاتے تھے تیارا انہیں یہ ہوگا کہ میرے والی فوج ہے یہ جنرل زیاددین بٹو والی فوج ہے this is the point this is the point تو ہوا یہ کہ جو کراچی کا ائر ٹرافک کنٹرول تھا نا اس پہ مشرف صاحب نے ملٹری کے ایک آفسر غالباً عثمانی صاحب تھے کراچی کورک مانڈ رہے تھے کراچی کے کورک ان سے بات ہوئی اس سے پہلے جنرل افتخار بھی تھے وہاں پہ لوکل میجر جنرل تھے غالباً تو جنرل عثمانی سے جب ان کی بات ہوئی نا چیمہ صاحب تو مشرف صاحب نے پتا ہے ان سے کیا سوال کیا کہا کہ میں حثمانی بول لوں اس نے کہا جی مجھے بتاؤ میرے کتے کا نام کیا ہے اچھا تاکہ وہ یقین کریں کہ یہ وہی ہے عثمانی ہے یا تو عثمانی صاحب نے کہتے ہیں کہ کتے کا نام بتایا تو مشرف صاحب جو ہے انہوں نے تیارے کو نیچے اترنے کا کہا ایسے عزاد اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ آرمی چیف کے کتے کا نام کب نہیں لیفٹیننٹ جنرل کو پتا ہونا ضروری ہے بہت بہت ضروری ہے تو چیمہ صاحب وہ یہ اگر کتے کا نام نہ پتا ہوتا لہا تو یہ آج میں اور آپ جو گفتگوے گئے شاید اس تاریخ کسی اور سمت میں ہوتی تو ان شارٹ یہ کہ وہاں پر سندھ پولیس کے جو چیف تھے آج کل کے سینٹر رانہ مقبول وہ بھی آئے ہوئے تھے اور بھی بہت سارے لوگ تو یہ سارے گرفتار ہو گئے تو خیر مشرف صاحب نیچے اترے اور وہاں پر ایک اور مزہی اواقعہ آپ کو سناتا ہوں اور یہ واقعہ مجھے جو خود شریف الدین پیرزادہ صاحب نے سنایا ہوئے وہ واقعہ چیمہ صاحب یہ ہے کہ جب مشرف صاحب اترے نا ادھر کراچی ائرپورٹ پہ تو شام ہو چکی تھی رات ہو چکی تھی بڑے پریشان تھی تو انہوں نے اپنے کسی افسر کو کہا وہ پیرزادہ کو ڈونڈو اب وہ کسی نے غلطی سے عفیظ پیرزادہ کو ڈائل کر دیا انہوں نے کہا کہ انہوں کا مشرف صاحب ملنے چاہتے ہیں مجھے کیوں ملنا چاہتے ہیں اس نے کہا جی وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ سفر کریں ان شارٹ کے وہ نا میٹنگ نہیں ہوئی عفیظ پیرزادہ صاحب ان کے نہیں ملے ایٹ ڈائٹ ٹائم اچھا اب ہوا یہ کہ وہ پھر بعد میں پتا لگیا کہ جو شریف الدین پیرزادہ ہیں وہ تو اسلام آباد میں تو مشرف صاحب تیارہ لیا اور اسلام آباد ہی انہوں نے آنا تھا کیونکہ اصل قبضہ تو یہاں پہ تھا تو اسلام آباد میں مشرف صاحب آئے شریف الدین پیرزادہ صاحب کا ذرا بتا دیں کہ وہ آج تک جتنی ڈکٹیٹر آئے ہیں اور نظریہ ضرورت کے تحت جتنی بھی گنجائش ملی ہے بہت بڑے وکیل تھے لیکن ان کی جو وجہ شورت ہے وہ زیادہ یہی ہے کہ انہوں نے ڈکٹیٹر شپ کے لیے رائے ہموار کی ہیں قانونی طور پہ جو جواز کر سکتے تھے بلکہ جو جنرل مشرف کا جو ٹائٹل ہے چیف اگزیکٹیو وہ بتانے لیں وہ بھی شریف الدین پیرزادہ نے اور شریف الدین پیرزادہ قائدی عظم کے پرسنل سیکٹری بھی رہے ہیں وہ آج تک اپنے فوت ہونے تک وہ جتنے بھی حکمران آئے ہیں فوجی حکمران فوجی حکمرانوں کے سب وہ قریب رہے ہیں تو چیف اگز صاحب ہوا یہ کہ یہ شریف الدین پیرزادہ صاحب نے مجھے پی ایم آؤس میں ان کا دفتر ہوا کرتا تھا تو وہاں پہ یہ بات بتائی تھی خیر تو انہوں نے کہا کہ جو مشرف صاحب آئے نا صبح میرے پاس تو یہ اقالی میں نے ڈیلی ٹائمز میں کوئی خبر بھی کی ہوئے اس کے اوپر تو انہوں نے کہا جی مشرف صاحب آئے تو مجھے ساتھ گاڑی پر بٹھا لیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی میں ملک میں مارشل آنی نافذ کرنا چاہتا لیکن میں چاہتا ہوں کہ زیارہ کنٹرول میرے ہی ہو تو کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ چیف اگزیکٹیو ہوں لیکن ہم مارشل آنی کی بات نہ کریں انہوں نے کہا ہاں مشرف کا ہے ہاں ہاں یہ چیف اگزیکٹیو تو یہ جو بات جو گفت ہو گئی یہ گاڑی کے اندر ہوئی ہے تو وہاں سے جو چیف اگزیکٹیو کا جو لفظ ہے نا وہ آیا تو پھر مشرف صاحب نے تقریباً آدھی رات گزر چکی تھی منحال دو تین بجے کے قریب قوم سے خطاب کیا تھا اور پہلا جو خطاب تھا مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے میں نے یہاں نیوز روم میں سنا تھا اور پہلا جو خطاب ہے اس میں جو مشرف صاحب نے نہیں کہا تھا کہ ہم نے قبضہ کر لیا انہوں نے کہا جی فوج آگئی ہے اور فوج نے قبضہ کر لیا ہم یہ کریں گے وہ کریں گے اور یہ فوج بڑی زیادتی ہو رہی تھی بڑے ظلم وغیرہ کر رہے تھے اچھا چیما صاحب ایک جو کریڈٹ جو میں دینا چاہتا ہوں جو بہت ضروری ہے آخری بات میں نا چیما صاحب اپریل بارہ اکتوبر نائنٹی نائن سے لے کر دوزار تین تک یہ جو ایک نیرٹیو تھا کہ جو تیارہ ہے وہ نواز شریف نے اقواہ کیا تھا میں اس پر یقین کرتا تھا سرکارین اڈیٹر ہم اخباریں پڑھتے تھے وہی اچھا اخباریں اس وقت میں زیادہ اردو پڑھتا تھا انیشلی ابھی بھی آپ اردوی پڑھتے ہیں نہیں چیما صاحب آپ ڈان بھی پڑھتا ہوں اچھا انگریزی پڑھتے ہیں چیما صاحب میں جب سے انگریزی اخبار میں آپ کی طرح کام کیا تو پھر میں انگریزی اخبار بھی بڑے لگ پڑھا رہا تو انگریزی میرے کوئی اتنی اچھی نہیں ہے لیکن ٹھیک ہوگیا تو چیما صاحب ہوا یہ کہ میں نے نا دو ازار تین میں اخبار اردو اخبار میں ایک خبر پڑھی کہ بی بی سی کے صافی اون بینٹ جانز نے ایک کتاب لکھی ہے پاکستان آئی اف اس ٹوم پاکستان طوفان کی نظر میں طوفان کی نظر میں اچھا چیما صاحب مجھے کتابیں خریدنے کا تھا تو میں نے پہلی جو انگریزی کی کتاب خریدی وہ اون بینٹ جانز کی تھوڑے پیسے کٹھے کر میں کی کتاب تھی اس وقت بھی مجھے یاد ہے تین چار سو روپے کی تھی میں نے سنے اس ٹوم آپ نے ایک میٹی ڈالی تھی ٹھیک ہے تو چیما صاحب یہ اون بینٹ جانز کی وہ کتاب ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ کتاب ہے چیما صاحب میں نے اس کتاب کو پڑھا تو میں ہل کے رہ گیا کیونکہ جو میرے بلیفز تھے وہ بلیفز تو یہ تھے کہ نواز شریف نے تیارے پہ قبضہ کر لیا ہے اور نواز شریف بڑا کرمینل ہے اور یہ ہے اس کے باقی جو سرکار کا نیریٹیو جو تھا اس جنرلس نے اون بینٹ جانز نے چیما صاحب اس جہاز کے اندر جو پیسنجرز ان کا انٹرویو کیا اور اس نے ثابت کیا جو ائر ٹرافک کنٹرول اور جاز کے کاکپیٹ کی گفتگو کے ساتھ بھی کہ جو اصل میں تیارہ آغوا کیا تھا وہ چیئرمن پی آئی اے کی ادایت پہ یا ڈی جی سیبل ایویشن کی ادایت پہ نہیں ہوا تھا یا اس وقت کے وزیراعظم کی ادایت پہ نہیں ہوا تھا بلکہ اصل تیارہ آغوا کیا تھا اور لوگوں کی زندگیوں کو رسک میں ڈالا تھا جنرل پرویز مشرف صاحب نے اور ان کے ساتھ ہی ہوں نے اور مجھے دیکھنے کا ایک انٹرلی ڈیفرنٹ نیریٹیو دیا ایک انٹرلی ڈیفرنٹ باتیں آئیں اچھا چیما صاحب میں نا ہل کے رہا گیا اور بھی بہت ساری یہ تو میں نے ایک بات بتایا اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں کہ کس طرح ایک ڈیموکریٹک سسٹم کو ہماری فوج ایک سسٹیمیٹک طریقے سے تو خراب کرتی ہے یہ مجھے پتا چلا اور چیما صاحب آپ کو ایک بات بتا دو میں بہت عرصہ پیچھا کرتا رہا چھ سال سات سال میں نے انتظار کیا سعید مہدی صاحب کا اور سعید مہدی صاحب کا میں نے دوزار آٹھ میں آٹھ میں پیل انٹرلیو کیا اور جنرل زیہودین خواجہ کا بھی دوزار آٹھ میں میں نے انٹرلیو کیا سات آٹھ سال انتظار کرتا رہا ان کے گھر جاتا رہا درخواست کرتا رہا اور ان کے پیلے انٹرلیوز کیے لیکن چیما صاحب صاحب سے جو حیران کون بات تھی وہ پتا کیا تھی جس بندے نے بار اکتوبر نینٹین نینٹین آئین کا کوک کیا تھا نا اس وہ بندہ لیفٹرنٹ جنرل کے عدے پہ ترقی پایا پھر ایک بیلونے ملک میں مارا صفیر رہا لیفٹرنٹ جنرل ریٹائرڈ سلاہ الدین صاحب تھی ان سے میری ملاقات ہو گئی گوڈ بین ان نے مجھے بڑا ریسپیکٹ دی تو میں ایک دفعہ نا ان سے ملنے گیا اور میں نے ان سے کہا کہ جنرل صاحب لن بھی کہا نہیں ہے کہ وہ میری ان سے کیسے ملقات ہوئی وہ بھی کسی دن الگ سے ان کے اوپر بات کریں گے تو میں نے جنرل صاحب کو کہا میں نے کہا جنرل صاحب آپ اتنا کچھ جانتے ہیں تو آپ کتاب کیوں نہیں لکھتے آپ نے تو فرسٹ آئینڈ کاؤنٹ آئیں آپ کے پاس کے بار اکتوبر نینٹین نائن کیا ہوا تھا تو جنرل صلی اللہ الدین ستی آج کل بیمار ہے نا خدا ان کو صحت دے انہوں نے مجھے ایک بات کی انہوں نے کہا عزاز جو تم کتاب لکھنے کا کہتے ہو ہم نے کوئی اچھا کام کیا تھا کہ کتاب لکھیں اچھا یعنی انہیں احساس تھا انہیں اس بات کا احساس تھا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے ان سے غلط ہوا ہے کام تاریخ انہیں اچھے الفاظ میں یاد نہیں رکھی جائے گی تو میں نے پھر بھی ان کو زور دیا کہ پھر بھی آپ ضرور کتاب لکھیں اور چیما صاحب میں بات اینڈ کروں گا اور ان تمام فوج کے جو جرنیل ہیں جو کیڈٹس ہیں ان کو مخاطب ہوں گا اور تمام لوگوں کو بھی مخاطب ہوں گا کہ ڈیموکریٹک سسٹم جتنا بھی برا ہو اس میں ریفارم کا چانس ہوتا ہے فوج جب آتی ہے تو وہ فوج اپنے ادارے کو بھی تباہ کرتی ہے اور فوج ملک کو بھی درست سمت سے نہیں لگاتی کسی جرنیل نے یہ بات کی تھی اس نے کہا کہ فوج کے لیے جب فوج سیاست میں انوالو ہوتی ہے اس کی پروفیشنلزم پر سب سے بڑا حملہ ضرب یہ ہی ہوتی ہے یہ حملہ سب سے بڑا یہ ہی ہوتا ہے تو چیما صاحب میں موٹی بات یہ ہے کہ فوج کے اوپر آج جب میں اور آپ بھی بات کر رہے ہیں تو الزامات لگتے ہیں اس کی جو بنیادیں اگر ہم دیکھیں تو 58 میں تب سے شروع ہوتی ہیں جب عیوب خان پہلے آئے تھے پھر یعیہ خان اچھا عزاز یہ آپ نے تو انیس سو نانوے کی باتیں نہیں تو دوزار بائیس کے حوالے سے میں بتا دوں کہ آج بار اکتوبر کے حوالے سے آج ایک لیفٹینٹ جنرل بھی بار اکتوبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں اور ان کا نام ہے سید ادنان اور اتفاق سے وہ جنرل مشرف کے بھی ڈپٹی ملٹری سیکٹری رہے ہیں اور وہ آسف زرداری کے ملٹری سیکٹری رہے ہیں اور وہ جنرل باجوا کے بھی چیف آف سٹاف تھے جب وہ کور کمانڈر تھے پھینڈی اور وہ سوڑا فانر تھے اور وہ کس کورس کے تھے جس کورس میں یہ جنرل آسم منیر ہیں جس میں جنرل فیض تھے جس میں یہ باقی لوگ تھے جو یہ اس کو کہتے ہیں کہ سیونٹی سیکس پی ایم اے لانگ مارچ کورس تو اس لحاظ سے یعنی کہ وہ اس کے ٹاپر تھے اب یہ دیکھیں قسمت کی بات دیکھیں اور جس طرح پرموشنز بھی ہوئی ہیں اب لیفٹین جنرل بنے ہیں تو ان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کون چیف بنے گا تو کئی لوگ جو ہیں وہ باز کا تو ان کی پرموشن جن کی جلدی ہو جاتی ہے وہ بچارے پیچھے رہ جاتے ہیں جن کی لیٹ ہوتی ہے وہ آگے چلے جاتے ہیں تو وہ آج بارہ اکتوبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں اور ان کے جو باقی دوست ہیں وہ آگے کنسیڈر ہوں گے تو یہ ان کے لیے بھی یہ ایک بڑا ایک سیڈ مومنٹ ہے یعنی کہ بارہ اکتوبر کسی اور لحاظ سے ایک سیڈ مومنٹ ہے لیکن ان کے لیے بھی ہے تو سیمی صاحب وہ کہتے ہیں نا کبھی خوشی کبھی غم یہ ہوتا ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ بارہ اکتوبر انیس سو ننانوے کے واقعات سے سبق سیکھنا چاہیے ناظرین عمر چیمہ کی اور میری گفتگوہ آپ نے سنی ہے اور ہم یقین کرتے ہیں کہ فوج بھی سبق سیکھ رہی ہے فوج نے بھی وقت کے ساتھ سیکھا ہے فوج جب بھی سیاست میں آئے گی اس پر تنقید ہوگی کوئی بھی آرمی چیف ہو یا اس کے نیچے کوئی بھی انٹیلیجنس سرویسز ہو جب وہ سیاست میں آتی ہیں تو ان کی بدنامی ہوتی ہے سیاسی جماعتیں ان کے خلاف ہوتی ہیں سیاسی جماعتیں کا مطلب ہیں عوام اور سیاسی جماعتیں اگر نون لیگ مخالفت کرے فوج کی تو تب بھی غلط ہے اگر پی ٹی آئی مخالفت کرے تو تب بھی غلط ہے پارٹیاں غلط نہیں ہیں فوج غلط ہے اگر وہ سیاست میں انوالو ہوتی ہے تو اس دعا کے ساتھ کہ ہماری جو فوج ہے وہ اپنا حلف جو اٹھا رکھا ہے انہوں نے کاکول میں حلف لیتے ہیں کہ ہم کبھی سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے کبھی انتظامی امور میں مداخلت نہیں کریں گے تو یہ انتظامی امور میں مداخلت کرتے کرتے سیاست میں بھی آ جاتے ہیں اور طاقت بہت بری ہے اور جب کسی کے موں کو لگ جاتی ہے تو چھٹنی بڑی گی وہ کہتے ہیں چھٹتی نہیں کافر موں کو لگی ہوئی تو دعا یہ ہے کہ پاکستان کی بہتری کے لیے پاکستان کی عوام کی بہتری کے لیے اور خود فوج کے انسٹیٹوشن کی بہتری کے لیے اور انٹیلیجنس کے انسٹیٹوشن کی بہتری کے لیے ہماری فوج اور ہمارے فوجی افسران سیاست سے دور رہیں اسی طرح پاکستان مستقم ہوگا